اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینادر ویلوگ ہنجی تو ویورز اب ٹائم ہو گئے یہاں پہ تقریباً رات ایک بجے کا اور یہاں پہ ہو رہی تھی اسلامباد میں ہو رہی تھی بہت تیز بارش اور مامی لے آئی تھی چائے کے ساتھ پکوڑے اور یہاں پہ سب لوگ انجوائے کر رہے تھے پکوڑے ہنجی تو ویورز اب ٹائم صبح کا ہو گیا اور یہاں پہ جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی ویلوگز میں دیکھا ہے تو ناشتہ ہو رہا ہے اور ناشتے کے لیے ہم سب ڈائننگ پہ آگئے ہیں اور ناشتے میں آج کیا ہے آج آلو کی بوجیہ اور انڈے مطلب آلو کی بوجیہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے مطلب یہ دیکھیں نا جو آپ کو یہ دیکھیں اتنے پیارے سے جہاں جو فرائی اگ آپ کو مطلب انڈے نظر آ رہے ہیں نا ان کے بنانے کی بھی ایک ریسپی ہے اور یہ کوئی اتنے زبردست اور مزہدار قسم کے میری مامی بناتی ہے نا کہ بس کیا بتاؤں ایک بات ہے یہاں پہ ہر چیز پر فیکٹ تھی بس ایک جو تھی نا چائے وہ مجھے بلکل بھی نہیں پسند تھی لیکن پھر بھی چائے کی میں اتنی شوقین ہوں نا جیسے بھی چائے تھی نا پھر بھی میں پیٹی تھی لیکن روز میں کہتی تھی کہ چائے اچھی نہیں ہے مطلب یہاں کا دودھ کیسا ہوتا ہے اور کس طرح کی چائے ہے اس طرح ہم ڈیلی سارے کہتے تھے کہ چائے اس طرح ہیں اس طرح ہیں بس باتیں کرتے تھے لیکن پھر آپ لوگوں پتا ہے نا ناشتہ جو ہے نا چائے کے بغیر تو بلکل ہی ادھورہ ہے اور چائے کے بغیر تو بلکل انسان کا ناشتہ ادھورہ رہ جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ رمضان کریم ہیں تو آپ تو اتنا عرصہ ہوگی ہیں میں نے چائے کو دیکھا نہیں ہے تو ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ویلوگز پہلے کی ہیں اور ان پہ جو ہے وائس آور جو ہے نا رمضان میں ہو رہے ہیں اور آج ہے نامہ روزہ ہے تو روزہ کے ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بس اتنا زیادہ بولا نہیں جاتا ویسے بھی پتا نہیں آپ لوگوں کو اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں دے سکی ویلوگز میں کہ کیسے ویلوگز تھے یہاں پہ ناشتہ کرنے کے بعد سب تیار ہو رہے تھے اور آج آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں آج لینا تھا شادی کا مطلب بھرات کا اور ولیمے کا دولن کا ڈریس تو وہ ڈریس لینے کے لیے ہم آ گئے تھے آر بی سینٹر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایک پچھلے رابی سینٹر والے ویلوگ میں میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ ہم لوگ انسٹرگرام سے ایک دو شاپس تھی جو جہاں آرڈر پہ ڈریس جو بننے کے لیے دیتے ہیں تو ان شاپ کے نیم سے مطلب ہم آئے تھے رابی سینٹر تو وہاں رابی سینٹر جب ہم پہنچے تھے تو ہمیں وہاں پہ آ کر پتا چلا کل ہم لوگوں نے جو ویزٹ کیا تھا وہ رابی سینٹر کا تھا ویزٹ نہیں مطلب ویزٹ ہی تھا اور اس میں شاپنگ بھی تھی شاپنگ یہ تھی کہ مہدی کا جو ڈریس تھا وہ کل لے لیا تھا مطلب رابی سینٹر سے تو یہ برات اور ولیمے کا آرڈر پہ بننا دینا ہے آرڈر پہ مطلب تیار ہونا تھا تو کوئی فوراں تو ہمیں نہیں ملنا تھا ڈیزائن وغیرہ ہم لوگوں نے دیکھنے تھے اور وہ وہاں سے پسند کر کے اور ان کو آرڈر دینا تھا تو پھر آپ کو بتا ہے جیسا کہ برات اور ولیمے کا ڈریس جو ہوتا ہے ویسے بھی آرڈر پہ بنتا ہے ویسے تو جو آرڈر پہ بنتا ہے وہاں پہ سارا ہی کپڑا جو اکثر شاپس تھی مطلب آرڈر پہ جو کپڑے بنتے ہیں ان کی تھی تو ویورز یہاں پہ رابی سینٹر سے نکلنے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ تھوڑا سا آپ جائیں گے آگے تو وہاں پہ آپ کو آر بی سینٹر جو ہے نا ملے گا اور وہاں سے جس چوب کا مطلب آپ لوگوں نے آرڈر پہ برات اور ولیمے کے جو کپڑے لینے ہیں تو وہ آپ کو آر بی سینٹر سے ملیں گے تو ویورز یہاں پہ ہم اب باہر آگئے تھے رابی سینٹر سے اور رابی سینٹر کے ساتھ ہی مطلب کافی زیادہ پلازے تھے مطلب راول پینڈی میں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کافی زیادہ مارکیٹس ہیں لوکل مارکیٹس بھی ہیں ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے تو یہاں پہ راستے پہ ایک اور شاپ تھی یہاں پہ ہم آگئے تھے یہاں سے ہم لوگوں نے پوچھا ہے کہ کپڑا کون سا ان لوگوں نے کہا ہے کہ مطلب یہاں پہ تری پیس ڈریس بھی ہیں اور نیٹ میں شیرٹس بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی تو پرائز جیسا کہ میری سیسٹر نے پوچھی ہے تو پرائز ان کی کوئی آسمان کو چک رہی تھی کافی ہائی پرائز تھی تو یہاں پہ بھی کافی زیادہ کپڑے دیکھیں ہم لوگوں نے کھلا کپڑا دیکھا ہے تو اس کے بعد جی ہم لوگ پہنچ گئے تھے آر بی سینٹر اور آر بی سینٹر میں ہم لوگ یہاں سے اس شاپ کا جو ہے نا اڈریس پوچھ رہے تھے کہ وہ کس لوکیشن پہ ہے یا کس جگہ پہ آر بی سینٹر میں تو ہم انٹر ہو گئے تھے اور آج مطلب پہلے جو شاپنگ ویرا برینڈ سے مطلب میری کزن بری بغیرہ لیتی رہی ہے تو وہ سٹیچ کپڑے تھے کچھ انسٹیچ بھی تھے اور آر بی سینٹر اور آر بی سینٹر جو تھا نا یہاں سے مطلب انسٹیچ کپڑے لینے تھے جیسے دولنوں کے بنے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ایک تو ولی میں اور اس کا براد کا لینا تھا اور باقی جو اس نے کپڑے لینے تھے مطلب بری میں رکھنے کے لیے اب سارے سمپل لون کے یا جو برینڈز پہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اتنے زیادہ ہیوی کپڑے نہیں ملتے وہ تو نہیں اب بری میں رکھتے پھر کچھ سوٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مطلب کام والے جیسے ہاتھ کا کام ہوتا ہے اور اس طرح مطلب جو بنے ہوئے سوٹ ہوتے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو آگے ویلاغ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں کن سوٹوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ لینے تھے تو اس لیے ہم لوگ یہاں آئے تھے ہم لوگ انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس کے دولن کے جو ہے نا مطلب اس کا آرڈر دیتے ہیں ولیمی اور شادی کا آڈریس اگر فائنل ہو جائے آرڈر دے دیں تو پھر اس کے بعد جو دوسرے کپڑے ہیں نا باقی جو اس نے بنے ہوئے لینے تھے وہ لیں گے تو فائنلی فائنلی اتنے زیادہ گھوم گھما کے پھرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ پہنچ گئے تھے اس شاپ پہ جا مطلب جہاں پہ ہمیں جانا تھا سوری روزے کی وجہ سے تھوڑا ویلوگ جو ہے نا وائس آور اچھی طرح میں نہیں کر پا رہی اور تو اس کے لیے سوری کہ میں نے پہلے وائس آور نہیں کیا اب رمضان میں کر رہی ہوں کیونکہ یہ ویلوگ جو تھے نا میں نے اپلوڈ بھی رمضان میں کرنے تھے تاکہ شادی تھوڑی قریب آ جائے اور ویلوگ مسلسل آپ لوگوں کو ملتے رہے تو اس لیے پھر یہ میں اب کر رہی ہوں تو ویورز یہاں پہ یہ چیک کریں پہلے ہم لوگوں نے نے کہا تھا کہ ہمیں نا فرشی شرارہ جو ہے نا وہ چاہیے پہلے دن کے لیے تو پھر وہ ہمیں ڈیزائن مختلف دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس فرشی شرارے جو ہے نا اس ٹائپ کے ہیں تو دیکھیں جی یہ جو ڈریس ہے ما شاء اللہ سے کتنا خوبصورت ہے اس پہ جو فرشی مطلب جو نیچے اس کے شرارہ بنا ہوا تھا اس پہ بھی کافی زیادہ کام تھا فرنٹ پہ بھی کافی زیادہ کام تھا اور بیک بھی اس کی بنی ہوئی تھی تو میرے کزن پہلے ارادہ تو یہی کر کے آئی تھی کہ یہاں مطلب پہلے دن کے لیے جو میں آرڈر پہ بنواؤں گی ڈریس وہ فرشی شرارہ بناؤں گی بنواؤں گی لیکن اس کے بعد جب یہاں پہ آ کر اس نے لہنگوں کی اور میکسیوں کی ورائیٹی چیہ دیکھی ہے نا تو بہت زیادہ خوبصورت قسم کے اور بڑے پیارے ڈیزائن کے ساتھ یہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں یہ ڈریس دکھائے تھے تو یہ بہت پسند آئے تھے مطلب یہ نا جو ارادہ کر کے آئے تھے فرشی شرارہ کا اس سے بھی زیادہ خوبصورت قسم کے ڈریس جو ہے نا ہمیں یہاں پہ مل گئے تھے اور پھر ہم لوگوں نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ فرشی شرارہ کو رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ اب تھوڑا سا اولڈ فیشن ہو گیا ہے انسٹراغرام پیج مطلب آج کل تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ لڑکیاں دیکھتی ہیں انسٹراغرام پیج جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے پھر اسے فالو کرتی ہیں اور کہتی ہیں ویسے ہی کپڑے لینے ہیں تو جب یہاں پہ آکے مطلب انہوں نے ہمیں اپنی شاپ کی ساری ورائیٹی چیک کروائی ہے نا کہ یہ یہ ڈریس ہیں ہمارے پاس تو پھر یہاں آکے ارادہ بدل گیا اور کافی پیارے لہنگے اور میکسی وغیرہ جو ہیں نا ہم لوگوں کو پسند آگئے ہیں تو ہم لوگوں نے کہا کہ فرشی شرارہ رہنے دیتے ہیں یہ جو سامنے دو ڈریس آپ لوگوں کو ریڈ نظر آ رہے ہیں تقریبا تقریبا سیم ہی ہیں ان کا کام تھوڑا سا مختلف ہے تو ان دو میں سے میری کزن کو ایک پسند تھا اور یہ وہ ہمیں ڈیٹیل سے سارے دکھا رہے تھے تو کافی خوبصورت ہیں اب ویڈیو میں تو اتنے زیادہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے ہیں مجھے تو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ریل میں یہ نا اتنے خوبصورت تھے اور ہیوی بھی بہت زیادہ تھے وہ چیک کر رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں میں کیسے پہنوں گی لیکن ان لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے نیچے سے کوئی اس طرح کا مطلب ان کی سلائی اور سسٹم ہے کہ آپ آسانی سے پہن لیں گی لیکن ظاہر ہے آپ بھرات کا اور ولیمے کا ڈریس ہے تو ہیوی تو ہوگا تو یہ دیکھیں جی یہ جو سارے مطلب تین چار آرٹیکل یہاں پہ آپ لوگوں کو سامنے نظر آ رہے ہیں ان میں سے ایک سلیکٹ ہم لوگوں نے کر لیا تھا اور جو سلیکٹ کیا تھا وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی کہ کون سا سلیکٹ کر لیا تھا اور اب یہ جو کلر ہے نا یہ ولیمے کے لیے دیکھ رہے تھے آج کل کافی ٹرینڈ پہ ہے یہ کلر اور کافی خوبصورت قسم کا یہ کلر ہے یہاں پہ اور بھی کسٹمر تھے جو کہ مطلب اپنے شادی کے ڈریس کا آرڈر دے کر جا رہے تھے تو اب وہ لوگ چلے گئے تھے تو ہم لوگ اب یہاں پہ سلیکٹ کر رہے تھے اور میرا کزن بھی آ گیا تھا پہلے دوسری سائٹ پہ تھا تو بیورز یہاں پہ دیکھیں برات کا تقریباً جو ہے نا یہ جو سارے لائن میں مطلب تین چار جو پانچ ڈریس اس سائٹ پہ کی ہیں نا وہاں پہ ان میں سے ایک سلیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے ولیمے کے ولیمے کے وہ ہمیں مختلف قسم کے کلر دکھا رہے تھے گولڈن بھی دکھا رہے تھے سلور بھی دکھا رہے تھے اور بھی کافی کلر تھے تو وہ سارے چیک کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس طرح کا کلر کہیں گے جس طرح کا اوپر کام کہیں گے ویسا ڈریس آپ لوگوں کو مل جائے گا اور یہ ایک میکسی تھی جو کہ کافی خوبصورت قسم کی تھی اور اس کے ساتھ جو کھڑی ہے یہ بھی مطلب ڈبل میکسی تھی جیسے کہ اوپر اور نیچے جو ہوتی ہے مطلب ڈبل فلیئر والی میکسی تھی تو اس کے بعد ایک اور میکسی یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ کافی پیاری تھی لیکن ہمیں جو پسند آئی تھی مطلب ہمیں جو ڈیزائن ان کا پسند آیا تھا یہاں پہ لہنگے میں وہ ہی آیا تھا تو پھر وہ کہتی تھی کہ پہلے دن بھی لہنگا اور دوسرے دن بھی لہنگا اس طرح پھر اچھا نہیں لگے گا تو ولیمے پہ میں میکسی پہنتی ہوں تو ان لوگوں نے کہا ہے یہ تو آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اگر آپ لہنگا بنوائیں مطلب جو ہم آپ کو لہنگے دکھا رہے ہیں ولیمے کے ڈریس میں جو ہم آپ لوگوں کو لہنگے دکھا رہے ہیں اس میں سیم وہی چیز سیم وہی ڈیزائن لیکن ہم اس کو آپ لوگوں کو اس کی میکسی بنا کر دیں گے تو ہم لوگوں نے مطلب یہ جو ڈیزائن اب وہ چیک کر رہی ہے یہ کافی زیادہ پسند تھا اسے اور یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا ہو لیکن اس میں ہو میکسی لہنگا نہ ہو کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے لہنگا مہندی کا بھی لہنگا لیا تھا اور مہندی کا لہنگا میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے کہ کون سا لہنگا تھا اور اب شادی کا اور ولیمے کا تو اس طرح پھر اچھا نہیں لگتا کہ ہر فنکشن پہ انسان لہنگا پہنے تو وہ کہتی تھی نہیں بھی ایک فنکشن پہ میکسی اور مہندی والے لہنگے کی اصل سٹوری تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی نہیں ہے تو ویورز جیسا مطلب آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ مہندی والا جو لہنگا تھا وہ فائنل ایکیس بائیس ہزار میں ہم لوگوں نے فائنل کر کے سٹیچ کروا کے دوسرے دن ہمیں مل بھی گیا تھا تو اس کے بعد وہ گھر بھی آ گیا تھا اور گھر آ کر جب اس نے پہنا تھا تو بہت پیارا لگتا تھا لیکن پھر وہاں آ کر اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے کہا تھا کہ جو نقشی پہ میں نے ڈریس دیکھا تھا نا مہندی کا میں نے چیک بھی کیا تھا میں نے نہیں لیا تھا تو اب جو ہے نا وہی میں نے ڈریس لینا ہے مہندی کے لیے یہ لہنگا تو میں نہیں پہنتی تو پھر ہم لوگوں نے کہا ہے کہ چلو نا یوں کرتے ہیں کہ یہ لہنگا ان کو واپس بھیج دیتے ہیں میرا قزن اسلامباد رہتا ہے جو اس کا بھائی ہے تو اسے اس کے ساتھ بھیج دیا تھا پہلے تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ واپس نہیں کرتے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہاف پرائز میں واپس کریں گے پھر ان کو کافی زیادہ کہنے کے باوجود کہ ہمیں یہ مطلب فٹنگ اس کی صحیح نہیں ہے یا ہمیں یہ پسند نہیں آیا پہننے میں یہ اچھا نہیں لگ رہا اس طرح کی باتیں کر کے تو وہ فائنلی فائنلی مطلب اکیس یا بائیس کا لیا تھا تو انیس میں ان لوگوں نے واپس رکھ لیا ہے تو وہ پھر واپس رکھ کے اور میری جو مطلب قزن ہے نا اس نے نقشی سے جو ہے نا مہندی کا آرڈریہ سیلیکٹ جو کو سیلیکٹ کیا تھا وہاں پہ کافی ہمیں تو بہت زیادہ پسند تھا ہمیں سے کہتے تھے کہ تمہیں تم پہ یہ بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے تم نا یہی دے لو پتہ نہیں اس کے ذہن میں اس طرح کیا بات آئی ہے تو اس نے وہ نہیں لیا اس نے کہا نہیں یہ نہیں لیتی کوئی اور دیکھ لوں گی یا بعد میں اگر کوئی اور نہ ملا تو پھر میں نا کوئی اور لے لوں گی تو وہاں پہ جب واپس آئے ہیں تو پھر سب کہتے تھے کہ وہ ڈریس تم پہ بہت سوٹ کرتا تھا تمہیں بہت اچھا لگتا تھا تمہیں وہی لینا تھا تمہیں یہ کیوں لی ہے جب سب کی باتیں سنی آئے ہیں پھر بہت زیادہ کنفیوز ہو گئی ہے تو پھر اس نے وہ جو ڈریس ہے وہ واپس کر دیا ہے اور اس کے بعد اس نے جو ہم لوگوں نے پہلے پسند کیا تھا وہ ڈریس اس نے لے لی ہے تو اس کے بعد جی یہاں پہ فائنل ہو گیا تھا ڈریس اس کا مہندی برات اور ولیمے کا ڈریس فینل کرنے کے بعد اسی ہی مارکیٹ میں ایک بہت پیاری جیولری کی شاپ تھی جہاں سے میری کزن نے جھومر وغیرہ مطلب مہندی کے لیے مہندی اور ڈھول کی وغیرہ کے لیے جیولری دیکھنی تھی تو ہم لوگوں نے کہا یہاں پہ کافی زیادہ ورائیٹی ہے جیولری کی تو یہاں پہ جیولری دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جی کتنے پیارے پیارے جھوم کے اور مختلف قسم کی چیزیں آپ لوگوں کو یہاں نظر آئیں گی اور کافی زیادہ راشتہ اور ان کی شاپ پہ بہت زیادہ ورائیٹی مطلب دولن ورائیٹی بھی تھی اور نارمل بھی تھے تو اس نے جو ہے نا مہندی کے لیے نا کچھ جیولری دیکھنی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ آگئے ہیں اور جیولری دیکھ رہے تھے اور کافی پیاری اور خوبصورت قسم کی جیولری تھی دو ویورز اب یہاں پہ مطلب جب میں ویلاغ اپلوڈ کروں گی نا تو پھر ترتیب سے کروں گی کہ پہلے کہاں پہ گئے تھے کیا کیا چیز لی تھی اور اس کے بعد اب تو میں مطلب وائس آور میں مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا ویلاغ پہلے کا ہے کون سا ویلاغ بعد کا ہے کون سی چیز پہلے لی تھی کون سی بعد میں لی تھی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں سے بعد میں شیئر کریں گے یہاں پہ اسے ایک ماتھا پٹی پسند آئی تھی اور یہ لگا کے چیک کر رہی تھی کہ مجھے کیسی لگتی اور میں اس کی ویڈیو مطلب بنا رہی تھی دیکھیں یہاں پہ جیولری وغیرہ اس نے سلیکٹ کر لی تھی اس کے بعد ساری چیزیں دکھائی تو آپ لوگوں کو نہیں ہے اس لیے نہیں دکھائی کہ یہ ساری چیزیں بری میں ہی دکھائیں گے ہم لوگ آپ کو تاکہ پھر ایسے اچھا نہیں لگتا جو چیزیں آپ لوگ پہلے دیکھ لیں گے اور پھر بعد میں ہم وہ دکھائیں گے تو آپ کو پھر مطلب آپ اس طرح انجوائے نہیں کریں گے کیونکہ ایک چیز انسان پہلے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو بار بار دیکھنا انسان کو اچھا نہیں لگتا تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بری میں رکھنے کے لیے کچھ بنے ہوئے سوٹ بھی لینے تھے تو اب بھی ہم وہیں آر بی سینٹر میں ہی ہیں اور یہ جو کپڑے یہ ایک شاپ تھی یہاں پہ آرڈر پہ تیار ہوتے تھے اور یہ بھائی ہمیں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ان میں سے جو ڈیزائن اور پسند کریں گے میں آپ لوگوں کو آرڈر پہ تیار کر دوں گا لیکن پھر ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم تو بہت دور سے آئے ہیں تو ہم لوگ آرڈر پھر ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم پہلے یہاں پہ آرڈر دے کر جائیں اور پھر ہم اٹھانے آئے ہیں مطلب یہاں پہ آرڈر کا کام انسان اپنے مرضی کا کرواتا ہے کوئی مطلب جو بنے بنائے سوٹ ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن آرڈر کا کام کافی مضبوط ہوتا ہے اس پہ جو کام ہوتا ہے مطلب آپ کی جتنی رینج ہو اس رینج میں یہاں پہ کام ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کافی خوبصورت ڈیزائن تھے اور کافی پیارے تھے اور ان کی میں پرائز آپ کو بتاتی چلوں ان کی پرائز تھی تقریبا تقریبا یہاں پہ جو ڈریس لگے ہوئے ہیں ان کی پرائز کسی کی تھی بارہ ہزار کوئی تیرہ میں تھا کوئی چودہ میں پندرہ میں اسی طرح رینج جس طرح اوپر چلے جاتے جائیں تو رینج بھی اوپر بڑھتی جاتی ہے مطلب کم سے کم جو رینج تھی یہاں پہ دس ہزار تھی مطلب جو کم سے کم رینج میں ڈریس تھا یہ بنے ہوئے یہ جو ڈریس میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو جو اس میں نارمل تھے کم رینج میں تھے وہ تھی دس سے گیارہ ہزار کی باقی جو تھے چودہ پندرہ سولہ بیس پچیس با مطلب تیس اس طرح کی رینج میں تو جو تھے آرڈر پہ کپڑا اور یہاں پہ بنا ہوا کپڑا لیکن یہاں پہ کپڑا بہت ہی خوبصورت تھا ہاں یہ ہے کہ کپڑا تھا ایکسپینسیو اس مارکیٹ میں بڑی مہنگی مارکیٹ تھی یہ تو یہ جو تھا نا ہاں یہ ایک ڈریس میں آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں یہ نا سلہ سلہ سٹچ تھا اور اس کا ڈیزائن کافی زیادہ پسند ہے اور اس کی پرائس تھی تقریباً اٹھارہ ہزار اور یہ جو کلر ہے نا سیم اسی طرح بنا ہوا سوٹ لائم لائٹ سے جس دن ہم پہلے دن گئے تھے لائم لائٹ سے وہاں سے میری کزن نے لیا تھا سیم تھا ویسے کلر بھی سیم تھا کڑائی وغیرہ بھی تقریباً تقریباً سیم تھی تو یہاں پہ ہم مختلف ہم نے کہا ہے کہ کوئی اور کلر دکھائے ہیں تو اس میں یہ ایک اور کلر انہوں نے دکھا ہے اور یہ جو کلر انہوں نے دکھا ہے اور اس کا جو کام ہے تقریباً نیلو کا جو ڈریس تھا میں نے آپ لوگوں کو پچھلے ویلاغ میں آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے وہ بھی سیم اسی طرح کا نیلو کا ڈریس تھا تو ویورز یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کلر جو ہے نا پرپل ویسے تو بڑے ہی خوبصورت لگ رہے لیکن پرپل کلر ہمیں بالکل پسند نہیں ہم نے ایک سوٹ بھی پرپل نہیں لیا بری میں کیونکہ پرپل ایک ایسا کلر ہے جو کہ کسی کو بھی نہیں پسند بس برا لگتا ہے ہاں جی یہ دیکھیں بلو کلر اس کے مطلب بازو پہ سب سے زیادہ کام تھا اور گلے پہ تھوڑا بہت کام تھا اور باقی جو شیئرٹ کی فرنٹ تھی اس پہ مطلب نیچے والی شیئرٹ جو ہے اس پہ تھوڑا تھوڑا کام تھا اور جو اس نے ہمیں دوسری شیئرٹ دکھائی تھی اس پہ بہت زیادہ کام تھا مطلب ہمارے اپنی مرضی کے مطابق تھا ہم زیادہ ہیوی کام والے کپڑے لیتے ہیں یا ہم تھوڑے کام والے لیتے ہیں یہ تو اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو پھر یہاں پہ یہ ڈریس بھی بس پسند آیا تھا لیکن بس کچھ میرے خیال میں یہاں سے کوئی ڈریس بھی نہیں لیا میں آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ پھر بعد میں جب بری میں آپ لوگوں سے شیئر کروں تو آپ کہیں کہ وہ ڈریس تو ادھر ہے یعنی اس شاپ سے میرے خیال میں مجھے جہاں تک اب یاد آ رہا ہے اس شاپ سے ہم لوگوں نے کوئی ڈریس نہیں لیا تھا اور کافی یہ پیارے تھے مطلب جو نیچے والا ہمیں پسند تھا دو ریڈ اور یہ کلر پسند تھے تو ایسے نیلو سے اس نے لیا تھا اور ایک لائم لائٹ سے لیا تھا تو پھر ڈیزائن سیم ہو جاتے تو پھر اس طرح اچھا نہیں لگتا تو ویورز یہاں پہ دیکھنے کے بعد اس کے بعد ہم گئے تھے آگے مارکیٹ میں اور وہاں سے انسٹیچ کپڑے اس نے لینے تھے کام والے کیونکہ بری میں کوئی بھی انسٹیچ نہیں تھا لیکن انسٹیچ لیے تو تھے اور وہ بھی یہاں پہ گھر آ کر سارے سٹیچ کروا دی ہیں تو یہ جو ڈریس دیکھیں یہاں پہ اس کے مطلب اس انکل کی جو شاپ تھی نا یہاں پہ بھی کافی پیارے ڈیزائن تھے اور یہاں پہ ہمیں کافی زیادہ ڈریس پسند بھی آئے تھے یہ دیکھیں سیلے ہوئے سٹیچ ہیں لیکن یہ ایسے ڈریس لینے نہیں تھے جو یہ انکل دکھا رہے ہیں ڈریس یہ دیکھیں یہ نیٹ میں تھا ایک ڈریس اور اس کے ساتھ ایک جو تھا وہ اس میں تھا کیا ہوتا ہے ٹیشو ٹائپ جو کپڑا ہوتا ہے جو آج کال چلا ہوا ہے اور اس میں تھا تو یہاں پہ انکل ہمیں بہت سارے ڈیزائن دکھا رہے تھے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کپڑے جو تھے نا کافی خوبصورت ورائٹی تھی کافی مطلب رینج بھی اچھی تھی ٹھیک ہے بارہ سے تیرہ ہزار میں مل گیا تھا ایک سوٹ اور کافی زیادہ کام تھا یہاں پہ یہ ہے نا کپڑا پوری مارکیٹ میں ایک طرح کا تھا سیم تھا سیم کام سیم کپڑا سیم ساری چیز تھی لیکن پرائز جو تھی نا ہر شاپ والے کی ایک تھی حالانکہ ایک مارکیٹ ہوتی ہے وہاں پہ ایک چیز بک رہی ہوتی ہے تو اس کی پرائز نارمل ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ اس رینج میں یہ چیز مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم ایک شاپ چھوڑ کر جب اگلی شاپ پہ اسی چیز کی پرائز پوچھتے تھے نا تقریباً دو تین چار ہزار روپے کا فارق ہوتا تھا مطلب وہ پچھلے والی شاپ سے بھی زیادہ ریڈ بتاتے تھے بس یہ ہے کہ یہاں پہ جس کا جتنا چھکا لگ جائے کوئی وہ دس کا سیل کر رہے تو اس طرح مختلف ہوتی ہے بس ہر کسی کی رینج پرائز ہر چیز مختلف ہوتی ہے تو ویورز یہاں پہ یہ والا ویلوگ آج کا ویلوگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو میں نے سارا شیئر کیا آپ لوگوں سے کہ یہاں سے کھلا کپڑا لیا ہے مطلب انسٹیچ ڈریس جو تھے میری کزن نے وہ لی ہیں اور اس کے بعد جی انشاءاللہ ملیں گے آپ کو ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اور جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو فل واش کیا کریں ویلوگ کو اور کمنٹ اچھے جو کمنٹ کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے نا ویورز اللہ حافظ